بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کارڈیو پیغام نمبر 137 عنوان ہے علماء ربانیین کی صحبت کی ضرورت ہمارا ایک دور وہ تھا کہ علماء ربانیین یعنی اہلاللہ کی صحبت کم از کم ان کی زیارت کے لئے لگ بھگ ہر فرد مشتاق تھا فتنوں سے بچاؤ کے لئے اہلاللہ کی صحبت کو ناگذیئے سمجھا جاتا تھا ایک دور یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ فراد تو خیر دیندار لوگ بھی عام طور پر اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہلاللہ ذکر و فکر کے غیر معمولی مجاہدوں کی وجہ سے اپنے دل میں ذکر کا وافر و ذخیرہ رکھتے ہیں نیز ان کے دل میں انوار حسن کی شوائیں موجود ہوتی ہیں جو صحبت و رابطت سے منتقل ہوتی ہیں جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور فتنوں سے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے اس دور میں عقل اور عقلیت کی بڑھتیوی فکر کے زیر اثر علماء ربانیین کی صحبت سے بینیازی کی روش غالب ہے اس کا اثر یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے فتنوں کی یلغار ہو گئی ہے عقل چونکہ عام طور پر نفس کے زیر اثر ہوتی ہے نفس اپنی شخصیت کی بڑائی کے علاوہ دوسروں کی بزرگی کو قبول و تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے اس دور میں علماء ربانی کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں پہلے چونکہ عقل و عقلیت پر دل کی فیصلہ کون اہمیت کا احساس غالب تھا اس لئے دل اور روح کے تقاضوں کے پیش نظر لوگوں کا بڑے پیمانے پر اہل اللہ کی طرف رجوع تھا جس کے نتیجے کے طور پر ہمارا معاشرہ بگاڑ انتشار خلفشار اور ذہنی اور نفسیاتی امراض سے بڑی حد تک محفوظ تھا اب صورتحال بلکل مختلف ہے ہم نے اپنے بزرگوں کے تسلسل کی خلاف ورزی کی اور علماء ربانیین سے رشتہ توڑ لیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہر گھر میں انتشار اور خلفشار ہے نوجوان نسل میں خودسری کا رجحان غالب ہے اور معاشرہ بری طرح ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا ہے خودغرضی اور مفات پرستی کی وبا عام ہو گئی ہے لہٰذا اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ پر نظر سانی کریں اور ہمارے بڑے صدیوں سے علماء ربانیین سے جس طرح محبت کرتے چلے آئے ہیں ہم بھی اپنے بڑوں کی اسی روش کو اختیار کریں بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ